اس ای سی ایل کو نشانہ بنا ڈکیتی کی وجنہ بناتے ہوئے املائی پولیس نے چار بدماثوں گرفتار کیا وہیں موقع کا فائدہ اٹھا کر دو بادماس پھرار ہو گئے جس کی املائی پولیس سرگرمی سے تلاز کر رہی ہے پکڑے گئے بدماثوں کے پاس سے پولیس نے دھار دھار اتیار جبت کیا ہے پولیس کے مطابق اس گھٹنا کا موقع رو پی کندن اس ای سی ایل چھتر میں کبال میں چوری کے معاملے میں پھرار تھا جس کے پاس چوری کا کبال بھی جبت کیا گیا ہے جیلے کی املائی پولیس کے امرائی ڈی ایسی ایسی ایل سیجل ورکساپ کے پیچھے ایک خیت کی ایسا ایسی ایسی ایل پریسر میں دھار دھار اوائید ہاتھیار سیلس اکر ڈکائتی کی وجنہ بنا دے کی سوچنا املائی پولیس کو ملی تھی مخبیر کی سوچنا پر املائی پولیس نے گہرہ بندی کر ڈکائتی کی وجنہ بنا رہے کندن سنگھ ویجائے سنگھ اور ویرین سنگھ گووین سنگھ اور کو گرفتار کیا وہیں موقع کے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو بدماس پھرار ہو گئے جن کی املائی پولیس تلاس کر رہی ہے وہیں پکڑے گئے بدماسوں کے پاس پولیس نے دھار دار ہاتھیار جبت کر گاروائی کی ہے پکڑا گیا اس گھٹنا کا موقع روپی چندن ایسی ایسی ایل چھت کے کبال چوری کے معاملے میں کندن پھرار تھا جس کے پاس چوری کا کبال بھی جبت کیا گیا وند کرن کے لیے سہیڈول سے کرشنا تیواری کی ریپورٹ ڈکیتی کی وجنہ بناتے ہوئے چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے پاس سے کچھ عوید ہتھیائی ملے ہیں جیسے بکا ہے تلوار ہے اور چاکو وغیرہ ہیں ان کے پاس سے کچھ اور بھی جیسے نگپ جنی چوری کے سامن مطلب کچھ سامن جو گھٹائیں کرتے ہیں وہ ہی ملا ہے ان کو ڈکیتی کی وجنہ بناتے ہوئے جب گرفتار کیا گیا تو ان میں سے چار تو پکڑ گئے دو بھاگ گئے تھے دو بھاگ نے سپل ہو گئے تھے اور اس میں جو ایک کندن کر کے پکڑا گیا ہے یہ پہلے بھی اپلادھوں میں مطلب گھٹنائی کر چکا ہے لوٹ کی اور ان تاپرڈی سامن دی اپلادھوں بھی ان کے برد تنسیدار میں چارس دو کی کاروے کی گئے ہیں اور ان سے پہلے بھی ایک چوری ہوئی تھی ان کا سارا مسروح کا ملا ہے ساون ملا ہے جس میں ساٹھ نک بیٹری ہیں اور کچھ پانی کھیچنے کی مشین بغیر ہے یہ سب جب کیا گیا ہے